آپ ایف ای ٹی ایف کے اوپر ابھی جائیں گے ابھی آپ کو انڈیا کے ذریعے جو ہے وہ سختی آئیں گی آپ کے اوپر یونائیٹڈ نیشن کے حوالے سے پابندیوں کی بات ہو رہی ہے وینڈی شیرمن جو آئی ہیں وینڈی شیرمن جو ہیں وہ صرف اسیشمنٹ لے میں آئی ہیں میرے خیال ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ اس حکومت کے دلوں میں کتنا تیل موجود ہے اب چیز یہ تھی کہ ہم ہمارا خون پہ رہے ہیں ہم برباد ہو رہے ہیں ایکانومی برباد ہم بار بار کہتے ہیں بھی ڈیر سو بلین ڈالر ہمارا لٹ گیا سی ہزار مار کبھی ان کے موں سے کنڈمنیشن نہیں نکلی کہ جو ٹیریس پرانا سے ٹیریزم کرا رہے تھے کہ مرگی جو ہے اپنے چوزوں کو بچا رہی ہے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو چوزیں ہیں وہ ان کے وزرائیں یہ صرف اس لیے دی جاری کہ سب سے اوپر والا جو چوروں کا باس ہے نا وہ عمران خان صاحب ہے وہ اپنے جو نیچے سارا مافیا ہے اپنے تھگ ہیں چوروں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ناپ کے جو چیرمن ہے اس کو ایکسٹینشن دے رہا ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکتانی میڈیا اس ویڈیو میں بتا رہی ہے کہ عمران خان میں جوچ میں آکے ایپسیلی نوٹ تو کہہ دیا امریکہ کو مگر اس کے انجام بھکتنے کے لیے تیار ہو اب آئی ایم ورلڈ بینک اور ایف ایٹی ایف کی میٹنگ سانے والی جس میں پتا چل جائے گا ہم کتنے بہت دور ہیں کیونکہ امریکہ بلکل تیار بیٹا ہے ہمارا ہاتھ مروڑنے کے لیے اور اس کے انجام ہمیں آگے جا کے دکھنے کو مل جائیں گے جس طریقے سے ہمارا روپیا گر رہے ہیں ڈالر کے مقابلے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس سمیں پاکستان کی اکنومی کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور آگے جا کے یہ دن اور بھی گندے ہونے والے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ بھارت کو انٹری کروانا چاہتا ہے افغانستان کے اندر اس کے لیے وہ یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں اور بھارت بھی ہمیں پیچھے سے چھوڑے گا نہیں اور دوسرے ویڈیو میں امران خان کے اوپر پوٹ پڑی ہیں مہیلا سٹوڈیو میں بیٹھ ہوئی ان کا آروپ ہے کہ امران خان نے دیش میں اتنی گریبی کر دی ہے کہ ریٹ آسمان چور ہیں گریب لوگوں کے پاس دو وقتی روٹین ہی ہے اور ایک اوپر بیٹھ کے اپنے منتریوں کو بچا رہے ہیں اس کے لیے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور پوری دنیا میں اس سمیں پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے آگے دیکھیں پرینٹس اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے ایفی ٹی ایف ورلڈ بانک یونائیٹی نیشنز آپ کو پتہ ہے سب اس کے اندر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی وہ وزیر خارجہ تھے جنہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی ماضی کی حکومت میں جب وہ وزیر خارجہ تھے اور یہ ساری جو ایس کی پولیسی تھی وہ چل رہی تھی اب ہمیں ایبسلوٹی نوٹ صرف ایک حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کو ہم نے میرے خیال میں اتنا پولیٹسائز کیا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا ہم نے کمال کر دیا ہے یا ہم نے کیا کر دیا ہے آپ فائنینشل آم ٹویسٹنگ ہے آپ ایفی ٹی ایف کے اوپر ابھی جائیں گے ابھی آپ کو انڈیا کے ذریعے جو ہے وہ سختی آئیں گی آپ کے اوپر یونائیٹی نیشن کے حوالے سے پابندیوں کی بات ہو رہی ہے وینڈی شیرمن جو آئی ہیں وینڈی شیرمن جو ہیں وہ صرف آسیشمنٹ لے میں آئی ہیں میرے خیال ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ اس حکومت کے تلوں میں کتنا تل موجود ہے اور یہ کیا ہمیں شرف کر شکتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ جب ایک جو خطرناک جانور ہوتا ہے جب وہ زخمی ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور وہ بڑا وشیس ہو جاتا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے لیکن گل صاحب ہمارے پاس بہت بہت سارے ان کے پاس آپ کو جس طرح سے ہماں بکائی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے ان کا جو پاس بہت سارے ٹولز ہیں ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کل ڈالر جب دو سو روپے کے اوپر ٹچ کرے گا اور آپ کی اکانومی سے باں باں ہوگی اور آئی ایم ایف اور جس طریقے سے اب آپ نے بجلی گیس دھائی سو پرسنٹ جو ہے پچھلی تین سالوں میں قیمتیں گیس کی بڑھ چکی ہیں اسی طرح بجلی کی ہے فیول پرائیسز ہیں تو یہ امریکہ آپ کو جو پریشرائز کرے گا ہر طرح سے ان کے ٹیکٹکس ہیں وہ یوز کرے گا آپ کے ملٹری آرمیمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی وہ آپ کو پریشرائز کر سکتا ہے جیترہ سے آپ کو یاد ہے پریسٹر ترمیم کے اندر اس نے ہمارے ایف سکسٹینز دینے سے انکار کر دیا ابھی بھی جو پاکستان کے خلاف بائیس سینیٹرز کے جو ابھی آپ نے دیکھا وہ بل وغیرہ پیش ہوا اس کے حوالے سے اب کوئی ایک نیا سینیٹر کا نام آ جائے گا اور ایک آمنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر لاغو کر دی جائے گی اب آپشنز کیا ہے آپشنز یہ ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ قریب جانا پڑے گا چائنہ کے اور چائنہ کے ساتھ ایک پیج کے اوپر افغانستان کے حوالے سے اور شنٹرل ایشن ریپبلکس کے ساتھ آپ کو ایک پالیسی مرتب کرنی پڑے گی امجر شویش صاحب سے پوچھوں گا امجر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے پر ہمارے سکرو بھی ٹائٹ کر سکتا ہے اپنی مند مانی ہم سے کرا بھی سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے جو اس کے مقاصد ہیں کیونکہ ایک معاہدہ جو کہ ہما بقائی صاحبہ کہہ رہی ہیں موجود ہے دو ہزار ایک میں ہوا تھا دیکھیں یہ چیزیں ساری موجود ہیں لیکن ہمیں دو چیزوں سے سبق بھی سیکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ امریکہ ہمیشہ ایک آنریلایبل پارٹنر رہا ہے اب بھارت میں بھی جو رونا ہے وہ یہی ہے کہ جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا افغانستان سے نکلنے کا تو پھر انہوں نے مڑکے نہیں دیکھا کہ بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا باقی نیٹو ویٹو والے کیا کر رہے ہیں وہ نکل گئے ہمیں ریٹرین میں کیا ملا جو ہمارا نمبر ون اینیمی تھا اس نے انویسمنٹ کر دی ساری ادھر انویسمنٹ تو انہوں نے بھانے کے طور پر کرائی نا یہ یہاں پہ لیکن انہوں نے ان کو انویٹ تو کر لیا اس کے بعد انہوں نے جو آپ کے ٹرمپ کے پیریڈ میں انہوں نے اپنی ساؤتھ ایشیا پولیسی ایشو کی اس میں انہوں نے واضح کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں افغانستان میں اب صرف بھارت ہوگا ہم چلے بھی جائیں تو بھارت کو وہاں پہ انہوں نے رکھنا ہے بھارت ان کی پولیسی میں ایک پیوٹ بن گیا یہاں ایشیا کے لیے اب چیز یہ تھی کہ ہم ہمارا خون پہ رہا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں ایکانومی برباد ہم بار بار کہتے ہیں بھی ڈیر سو بلین ڈالر ہمارا لٹ گیا سی ازار مار کبھی ان کے موں سے کنڈیمنیشن نہیں نکلی کہ جو ٹیریس پرانا سے ٹیریزم کرا رہے تھے ہماری آلیا نے نا بڑی اچھی انالوجی عمران خان صاحب کے لیے یوز کی کہ مرغی جو ہے اپنے چوزوں کو بچا رہی ہے تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو چوزیں ہیں وہ ان کے وزرائیں کیونکہ جس طرح آپ نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا بڑی اچھی سٹیٹمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب کی چلائی ہے آپ نے جس میں انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ دس نوالے کھاتی ہے تو نو نوالے کھائے اگر سو دانے چینی کے ڈالتی ہے تو نوے دانے ڈالے نوالے بھی کھائے لیکن یہ لوگ جو ہیں جو آٹھ سو عرب کی انہوں نے جو چینی کی چوری کی جو انہوں نے چھے سو عرب کی آٹے کی چوری کی جو انہوں نے پانچ سو عرب کی الین جی کی چوری کی یہ نہیں اپنا حساب دیں آپ نے ابھی بات کی کہ ویٹ کو ایکسپورٹ کر دیا چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جو ہمارے ملک میں قلت تھی تو پھر اگر یہ نہ یہ سب کچھ کرتے تو یہ عربوں روپے کیسے بناتے تو یہ سوال ان سے اسی لیے ہے کہ انہوں نے جو آٹھ سو عرب چینی میں بنائے چھے سو عرب آٹے میں ایک سو بائیس عرب ایلین جی میں ایک سو وان ٹوینٹی سکس عرب بی ایٹی کے پروجیک اور پانسو عرب عدویات میں تو اگر یہ سب کچھ نہ کرتے تو یہ پیسے کیسے بناتے اور دوسری بات میں یہ کروں گی کہ آپ نے میں نے نا آج ایک ریٹ لسٹ نکال لیا اور یہ اپنے شو پر یہ دکھائیں کہ یہ جو پی ایم ایلین کے ٹائم پر جو چینی تھی ففٹی فائیو روپیز پر کل ہوتی اب ایک سو دس روپے کی ہے یہ آٹھا پینتیس روپے کا تھا اب ستر کا ہے لپٹن کی چائے نو سو وان زیرو نائن فائی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو اتنے فگرز دیتی ہیں آپ کو تو ایک عام انسان جب بیوٹیلٹی سٹور پر بھی جاتا ہے وہاں سے اپنے گھر کی چیزیں خریدتا ہے تو اس کے بارے میں سوچیں کہ بیس ہزار روپے اگر تنخواہ ہے تو اس میں آپ نے سکول کا بل بھی دینا ہے بجری کا بل بھی دینا ہے آپ نے بچوں کو بھی پالنا ہے آپ نے دو وقت کی ڈھوٹی بھی کھانی ہے تو اس میں ان کے وزراء آکے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دس نوالوں کی جگہ نو نوالے کھائیں پھر ان کے پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ مجھے تو کے پی کے میں کوئی غریبی نہیں نظر آتا انہوں نے اپنے پالیسیز سے غربت ختم نہیں کی بچاری غریب جو عوام ہے نا اس کو ختم کر دیا شباز گل صاحب آکے بیان دیتے ہیں اسکلیٹر پہ پاؤں رکھ دیا تو ان کے وزیروں کو نہ ذرا کہیں کہ اس طرح کے بیان نہ دیں جسے عوام کا دل درائی انہوں نے کیوں جو نیپ کے چیرمن ایکسٹینشن دی جاری ہے یہ صرف اس لیے دی جاری ہے کہ سب سے اوپر والا جو چوروں کا باس ہے نا وہ عمران خان صاحب ہے وہ اپنے جو نیچے سارا مافیا ہے اپنے تھگ ہیں چوروں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے نیپ کے جو چیرمن ہے اس کو ایکسٹینشن کو پتا ہے کہ اب جو ہے یہ ان کی جو ہے نا اتصاب کا ٹائم آ گیا ان کا وقت بھی ختم ہو گیا تو بہت ہی جلدی نہ ہی تو ہم نیپ کے چیرمن کو ایکسٹینشن دینے دیں گے نہ ہی یہ آرڈیننس پاس ہونے دیں گے اور یہ جو اتصاب سے چینی چوروں کے یہ آٹھ سا عرب آٹھ سا عرب جو انہوں نے چینی میں کمائے ہیں ان کے مافیا میں ماریا لاسٹ کومنٹ چھے سا عرب جو انہوں نے آٹھا آٹھے میں کمائے ہیں اور پانچ سا عرب جو انہوں نے عدویات میں کمائے ہیں ان کو ہم نے ردیف دے دیں گے پھر وہی بات ہے